اگر کل یہاں ہندوستان کا وزیر عظم آیا پانچ سال کے بعد اور اس نے ایک جلسے سے خطاب کیا میں اس جلسے سے ایک ہی چیز مانتا ہوں جمہو کشمیر کے لوگوں نے وزیر عظم کو بتایا ہم امن کے ساتھ ہی ہیں اب ہمیں دیکھنا ہے وزیر عظم سے کیا آتا ہے ہمارے لئے تو کچھ نہیں آیا کل کوئی آپ کو کہے گا بہت کچھ آیا کچھ نہیں آیا یہ ہم نے دیکھا ہمیں بھی پتا ہے جمہو کشمیر ایک برینڈ ہے ہم سب کو معلوم ہے ہم نے یہ نہیں سنا کہ ہمارے پندت بھائی نبے سے گئے ہوئے ہیں ان کا روڈ میپ آپسی کا ہے ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہاں درگاہ حضرت بل ہے یا شنکر آچاریہ ہے یہ سب ہمیں معلوم ہیں لیکن یہاں للدت بھی ہے یہاں شیخ العالم بھی ہے انشاءاللہ کوشش ہی رہے گی ہمیں امید تھی کہ پرائم منسٹر جب یہاں کل تشریف آور ہوں گے تو وہ ضرور یہ کہیں گے کہ میں تیسری بار اس ملک کی حکومت سنبھالنے کے لئے جا رہا ہوں اور ساو دن میں آپ لوگوں کے لئے سٹیٹ ہود کا روڈ میں بتاؤں گا لیکن ہم نے نہیں سنا ہمیں امید تھی وزیراعظم کا لئے کہے گا ہمیں امید تھی کہ وزیراعظم یہ کہے گا چونکہ یہاں امن بحال ہو چکا ہے جن نوجوانوں کے خلاب جو جیلوں میں بند ہیں جو باقی جگہوں پہ بند ہیں ان کے لئے عام محفی کا اعلان ہوگا ہم نے نہیں سنا ہم نے یہ نہیں سنا کہ ہمارے پنڈت بھائی جو یہاں نبے سے گئے ہوئے ہیں ان کا روڈ میپ آپ سی کہا کہا ہے ہمیں تو یہ امید تھی کہ وزیراعظم کل وہ روڈ میپ بھی دے دیں گے میں ضرور یہ بھی امید تھی کہ وزیراعظم کہیں گے میں اپنے گوڈ آفیسز کو اجتعمال کروں گا الیکشن کمیشن کے ساتھ تاکہ آپ کو دونوں سٹیٹ اسیملی اور پارلیمنٹ کے الیکشن ایک ساتھ ہو ہم نے کچھ نہیں سنا وزیراعظم پھر بھی آپ کا شکریہ آپ آئے چلو آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ تو دیکھا کہ کشمیری امن میں یقین رکھتا ہے اب ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں آپ کیا اس کو دوئیں گے یہ سڑکیں تو ہم نے دیکھی یہ بہت سارے چیزیں جو وہاں کہی گئی یہ بھی ہم نے بہت دیکھی یہ تو بکشی صاحب کے وقت میں بھی ہم نے دیکھا یہ تو اس کے بعد صادق صاحب کے وقت میں بھی دیکھا یہ پھر شیر کشمیر کے وقت میں بھی دیکھا یہ فاروق صاحب نے بھی عمر صاحب نے بھی محبوبہ جینیہ بھی مفتی صاحب نے بھی سب نے ہمیں دیکھا ہے ہم تو اس ملک کے اس وزیراعظم سے جو دنیا میں اس وقت مضبوط ترین انسان مانا جاتا ہے ہم تو یہ سننا چاہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو کب رہا کیا جائے گا وزیراعظم صاحب جب آپ وادی میں تھے جتنے لوگ آپ کے سامنے آپ کی تقریر سن رہے تھے میرے نوجوان آپ کے مختلف جیل تھانوں میں یہاں بند تھے اور ان کی خطہ کیا تھی کہ انہوں نے کبھی نبے میں شاید پتھر مارا ہوگا یا اکانوے میں پتھر مارا ہوگا وزیراعظم صاحب ہم ان زخموں کا مدعوہ آپ سے سننا چاہتے ہیں ہم نے کچھ نہیں سنا وزیراعظم پھر بھی آپ کا شکریہ آپ آئے چلو آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ تو دیکھا کہ کشمیری امن میں یقین رکھتا ہے